آزادی آئی پھر بھی تو قائم غلامی کی رسمیں جنتہ کا جیون آج بھی ہے سرمایہ داری کے بس میں شاہوں کی نہ ہو نیتا کی نہ ہو دولت کی حکومت آج بھی ہے انسان کو جینے کے لیے پیسے کی ضرورت آج بھی ہے پندرہ آگست انیس سو بہتر میں جشن آزادی کے پچیس سال پورے ہونے پر کسی شاعر نے نظم پڑھی تھی جس کا ایک لفظ ایسا کہ جیسے دل و دماغ پر چسپا ہو گیا تب یہ لگتا تھا کہ پچیس سال کی نئی نویلی آزادی اپنی تھکان اتارنا تو دور کی بات اپنے ماتے کا پسینہ تک نہیں پوچھ پائی ہوگی اور ابھی بہت منزلیں تھیں بہت راستہ تیہ کرنا تھا لیکن لوگ ڈاؤن کے دوران اس بات کا حساس ہوا جب لوگوں کو ننگے پیر اپنے بچوں کو کندھوں پر رکھے ہوئے اپنے بوڑے ماں باپ کو اپنی پیٹ پر لادے ہوئے دورتے بھاگتے دیکھا تو یہ لگا کہ شاید ان ستر برسوں میں ہم سپارٹ جوگنگ کر رہے تھے ہم دور تو رہے تھے لیکن ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے کہیں جا نہیں رہے تھے اس زمانے کے وہ نعرے انقلاب زندہ بعد نیا زمانہ آئے گا کمانے والا کھائے گا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا یہ سب نعرے آج جیسے گونگے ہو گئے ہیں اور وہ فقہ اور پھپتیاں جو لوگوں کو آپ اس میں باٹھتی ہیں بھائی بھائی کو ایک دوسرے سے جدہ کرتی ہیں وہ بہت موزور ہو چلی ہیں اس دور میں جشن آزادی کس قدر عوامی ہوا کرتی تھی اس کا رنگ بے حد عوامی تھا یعنی وہ مہتاج نہیں تھی سرکاری فنکشنوں کی صبح سے گلیوں محلوں میں پرباد پھیریاں نکلتی تھیں جس میں قومی ترانے گائے جاتے تھے مہاتمہ گاندی کی پری ارام دھن گائی جاتی تھی اور لوگ انہی آوازوں سے اٹھتے تھے اس کے بعد سڑکوں پر بہت ہی اتزاں اور جوش اور ولولے کے ساتھ اسکولی بچے اپنی پوری رتک پوشاک میں اسکولوں کے لیے دکھائی دیتے تھے جہاں جھنڈا پھیرائے جاتا تھا ہمیں یاد ہے اسکول سے واپسی پر جو وہاں موتی چورک لڈو ملتے تھے ان لڈووں کی چکناہٹ کو ہم لوگ بارش کے پانی سے دھویا کرتے تھے کیونکہ ہمیشہ کی طرح پندرہ آگست کو بارش ضرور ہوتی تھی بازاروں اور سڑکوں پر بھی ایک جشن کا ماحول ہوتا تھا ہمیں یاد ہے کہ ہمارے محلے کے حلوائی شمبھولالہ کی دکان پر عمرتیاں سفید برفی اور ہری برفی کو کچھ اس طرح سے قطار بد رکھا جاتا تھا کہ پورا ترنگا جھنڈا نظر آتا تھا ہمارے گھر میں پندرہ آگست کو زردہ یا گلگلے ضرور پکا کرتے تھے اسکول سے لوٹنے کے بعد محلوں میں ایک عجیب سی گہما گہمی ہوا کرتی تھی لوگ جبان ہو رہے ہوتے تھے کہ وہ لال قلعے سے پردان منتری کی تقریر ریڈیو پر سنیں گے اس زمانے میں بڑے بڑے پرانی قسم کے ریڈیو ہوتے تھے ہر گھر میں ریڈیو بھی مہستر نہیں تھا جن گھروں میں ریڈیو ہوتے تھے وہاں لوگوں کی بھیل لگی ہوتی تھی اور وہ پردان منتری کی تقریر کو سنتے تھے پندرہ آگست کے سلسلے میں شہر کے تمام کارکرموں میں سے ایک بہت ہی اہم فنکشن ہوتا تھا شری رام کرشن خطری کے مہنی بیلڈنگ والے گھر کی چھت پر رام کرشن خطری کے بارے میں تو آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے کہ وہ کاکوری کانسپریسی کے ایک بہت بڑے کرانتی کاری تھے ان کی چھت پر تمام فریڈم فائٹرز اور جنگ آزادی کے مجاہد جمع ہوتے تھے وہاں جھنڈا پھرائی جاتا تھا تقریریں ہوتی تھیں اور اب تو شاید ان میں سے دو ہی چار لوگ رہ گئے ہوں گے شام کو ہم لوگ کاؤنسل ہاؤس میں روشنی دیکھنے جاتے تھے کاؤنسل ہاؤس یعنی اس زمانے میں ویدان سبھا کو کاؤنسل ہاؤس کہتے تھے اور راج بھون کو گورنمنٹ ہاؤس کہا جاتا تھا ہمیں یاد ہے کہ انیسو بہتر میں ہم بہت چھوٹے سے تھے اور اپنے بھائی جان کی سائیکل پر وہ ہمیں آگے ڈنڈے پر بٹھا کر کاؤنسل ہاؤس کی روشنی دکھانے لے گئے تھے اور پھر واپسی میں ہم لوگوں نے میفیر سنیما کے پاس جو سردار جی کیا جو دودھ ہوتا تھا ایک وہ کیا کہتے تھے ملک بادام وہ بھی ہم کو از ایٹ ٹریٹ پلایا گیا تھا کسی بھی ملک کی تاریخ یا اتحاس میں سو پچاس برس کا وقت شاید ایک دو پیراگراف سے زیادہ نہیں ہوا کرتا ہے اس لیے بہت ناومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے سفر لمبا ہے دشوار بھی ہے دقتیں بہت ہیں لیکن سفر کی سمت یعنی سمت سفر سفر کی جو یاترہ کی دشا ہے وہ صحیح ہونی چاہیے اسی لیے جوالال نہرو صاحب انگریزی کی ایک پویم کی پنگتیوں کو اکثر دھوراتے تھے وہ کچھ یوں تھی کہ وڈزہ لولی ڈاک اینڈ ڈیپ and I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep